ہمارے میں کمپوٹر سنس کیا پھر فیلٹر سنس کیا کہ اس کا ڈیزلولا اور بھی اکیا کام کہا ادھر اچھا گاڑی میں کل مسئلہ کیا تھا سیم یہی مسئلہ تھا تو اس نے بس کمپوٹر چینج کیا اور آپ کو بیج دیا کمپوٹر سنس کیا بتایا ہو گیا ہو گیا کمپوٹر ہمارا رپیر ہو گیا ہے تو اب اس کی ویلیو جیک کرنی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ویلیو بلکل ایکو ریٹ اب 2.94 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ یہ جو گاڑی ہے ٹیوٹا کیمری ہے 2006 موڈل ہے کسٹمر گاڑی ریکاوری پہ لے کے آیا ہے کسٹمر کہہ رہا جی گاڑی روڈ پہ چلتے ہوئے چانک سے بند ہو گئی ہے تو سب سے پہلے گنیشن سو چون کرنا اور دیکھنا ہے میٹر کے اندر ساری لائٹ آ رہی ہے اور چیک انجن کے لائٹ آ رہی ہے کہ نہیں چیک انجن کے لائٹ یہ دیکھ سکتے ہیں آ رہی ہے تو سب سے پہلے اس کو سلف مارتے ہیں یہ گاڑی کو میں نے سٹارٹ کیا اور یہ سٹارٹ ہو کے ساتھ ہی بند ہو گئی ہے یہ پرابلم ہے آپ گاڑی میں یہ دوبارہ کرنگ کیا گاڑی سٹارٹ ہو کے بند ہو رہی ہے تو اس میں جو ڈی ٹی سی آ رہے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اگنیشن کوائل اس کے اندر ٹوٹل چار ہیں مطلب چاروں کے ڈی ٹی سی آ رہے ہیں اے بی سی ڈی پی 0351 پی 0352 پی 0353 پی 0354 کرنٹ میں بھی آ رہے ہیں پینڈنگ میں بھی آ رہے ہیں اور ہسٹری میں بھی آ رہے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ حاصل ہوگا تو سب سے پہلے اس کو کیا کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے اس کو کلیئر کرنا ہے دیکھنا ہے کہ ڈی ٹی سی کلیئر ہو رہے ہیں کرنے کے لیے ہو رہے ہیں کلیئر فالٹ میموری یہاں سے اس کو سیلیکٹ کیا یہاں سے اس کو یس کر دیا یہاں سے اس کو اکے کر دیا تو ڈی ٹی سی کلیئر ہو گئے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے جی گاڑی کو دوبارہ کرنگ کرنا ہے مطلب گاڑی کو دوبارہ سٹارٹ کر کے دیکھنا ہے کہ گاڑی کا مسئلہ کلیئر ہو گا ہے کہ نہیں ہوا یہ گاڑی سٹارٹ ہو کے ساتھ ہی بند ہو گئی ہے اب دوبارہ اس کا ڈی ٹی سی چیک کرتے ہیں سیم پہلے والے کوڈ آ رہے ہیں اگنیشن کوائل کے پرائمری سیکنڈری ہسٹری میں کرنٹ میں اور پینڈنگ میں چاروں کوائلوں کے کوڈ آ رہے ہیں تو سب سے پہلے باہر جا کے دیکھنے کیا مسئلہ ہے گاڑی کی باہر والی سیڈ پہ آ گئے ہیں سب سے پہلے ہم کسٹمر سے پوچھتے ہیں اس نے اس کا کیا کیا سمان تبدیل کروایا اچھا رات کو اس کا آپ نے کیا کام کروایا کمپیوٹر چینج کیا پھر اور کیا چینج کیا اس کا ادھار کدھر الین میں الین میں کمپوٹنس کیا پھر فیلٹر سے کیا کہ اس کا دیزلولہ اور بھی ایک کیا کام کہے ادھار اچھا گاڑی میں کل مسئلہ کیا تھا سیم یہی مسئلہ تھا تو اس نے بس کمپیوٹر چینج کیا اور آپ کو بیج دیا کمپوٹر سے اس کیا بتایا ہو گیا ہو گیا اور اور کچھ میں فیلٹر بدلے کیا اچھا کوائل نہیں چاہ کیا پلا کچھ بھی نہیں چاہ کیا میں نے اس سے پوچھا کسٹمر سے وہ کہہ رہا ہے کہ کل میں نے اس کا ای سی ایم جو ہے وہ چینج کروایا ہے گاڑی کے اندر سیم یہی مسئلہ آ گیا وہ کہہ رہا کہ گاڑی پہلے دوسرے شہر جہاں پہ وہ رہتا ہے وہاں پہ یہ مسئلہ آیا تھا سیم تو اس کا کمپوٹر انہوں نے صرف چینج کیا اس کے بعد گاڑی میں یہاں پہ لے کے آئے ہوں اس کے بعد سیم یہی مسئلہ آ گیا اچھا جب گاڑی آتی ہے آپ سیدھا فالٹ کو ٹریس کرتے ہیں اور سیدھا وہ چیز ڈال دیتے ہیں اور یہ سب سے پہلے چیز آپ دیکھا کریں کہ یہ فالٹ آپ کا کس وجہ سے آیا اور یہ گاڑیوں میں ٹیوٹا میں زیادہ فالٹ آتا ہے یہ والا یہ ڈیٹی سی آتے ہیں کمپوٹر آپ کا حراب ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اگر آپ کا پلگ شارٹ ہے یا کوئی گنیشن کوائل شارٹ ہے جس کی وجہ سے کمپوٹر آپ کا حراب ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ سیم ایشو آ جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی جڑ کو پکڑیں گے کہ ہمارا کمپوٹر کیوں حراب ہویا ہے کس وجہ سے ہوا ہے سب سے پہلے اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہماری کوائل کون سی شارٹ ہے اگر نہیں پتا چلتا تو اس کی چاروں کوائلیں چین کریں گے پلگ کھولیں گے پلگ کھول کے چیک کریں گے اگر پلگ بھی آپ کے پاس پڑے ہیں وہ بھی چین کر دیں پھر اس کے بعد ہم کمپوٹر پہ جائیں گے اور اس کو رپیر کریں گے ویڈیو کو پورا دیکھیں اند تک دیکھیں تاکہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ حاصل ہو پلگ اس کے ہم نے اوپن کی ہے دو پلگ اس میں نیو لگ رہے ہیں اور دو پلگ جو اس کے اندر ہیں وہ پرانے والے ہیں اور اس کی جو آگے سے جو ٹپ ہوتی ہے وہ بلکل بیٹھے ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ پلگ کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہمارا چوتھا پلگ ہے پلگ ہم اس کے چینج کریں گے پلگ لازم چینج کرنے چاہیے اور یہ اس کی گنیشن کوائل ہے اب اس کا پتہ تو نہیں چل رہا کون سی شارٹ ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنا یہ اتنی مہنگی نہیں ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے جی اس کے اندر جو چاروں کوائلیں ہیں وہ ہم نے تبدیل کرنی ہے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے یہ چھوٹا نقصان جو ہے وہ برداش کریں گے اس کی جو اگنیشن کوائل ہے وہ ہم چاروں کی چاروں تبدیل کریں گے تاکہ نیکس ٹیم ہمارا جو مسئلہ وہ نہ آئے تو آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا اب مسئلہ کہاں پہ آ گیا ہے اب گاڑی کے اندر جو فالٹ آیا اب اس کا جو فالٹ اسی ایم ہے اسی ایم ہم نے اوپن کر لیا ہے ملٹی میٹر کو کنٹینوٹی پہ سیٹ کر لیا ہے اس کی یہ ریزیسٹنس لگی ہے تین سو کانوے نمبر کی یہ ریڈنگ دکھا رہا ہے انیس سو اٹھائیس یہ رونگ دکھا رہا ہے ریزیسٹنس اس کی حراب ہو چکی ہے جس کی وجہ سے یہ گلد ریڈنگ دکھا رہا ہے اپنی اگر یہ ریزیسٹنس خراب ہوگی تو آپ کے چاروں کوائلوں کے ڈیٹیس ہی آئیں گے یہ دیکھیں اس کی ون نائن ٹو ایٹ ریڈنگ دکھا رہا ہے یہ گلت دکھا رہا ہے اگر تھری نائن ون کی ریزیسٹنس ہے تو ریزیسٹنس بھی اس کو اتنی دکھانی چاہیے ایک دو پوائنٹ کا فرق نہیں ہوتا یہ ون نائن ٹو ایٹ دکھا رہا ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے جی اس کی ریزیسٹنس ہے اس کو ہم نے کابیہ کے ساتھ نکال لینا کوئی اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے بڑا ایزی ہے یہ دیکھیں یہ کابیہ آپ کے پاس اچھا ہونا چاہیے اور اس کو ایک سائٹ سے ہم لوس کرتے ہیں اور یہ ہماری ریزیسٹنس باہر آگئی ہے اب ہم نگیا کرنا ہے پہلے میں آپ کو ریزیسٹنس دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی اس کے اوپر میں نے رکھی ہے اور یہ یہ چھوٹی سی ریزیسٹنس ہے اس کی وجہ سے گاڑی میں پرابلم آ رہی تھی یہ نمبر بھی اوپر لکھا ہوا ہے تین سو کنوے نمبر ریزیسٹنس تو سیم ریزیسٹنس آپ نے لگانی ہے آپ کی گاڑی کا مسئلہ کلیر ہو جائے گا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی کمپیوٹر پڑا ہے وہاں سے آپ نے نکال کے لگا دینا تو سب سے پہلے اب ہم نگیا کرنا ہے جی جہاں سے ریزیسٹنس نکال لی ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم نے ریسولڈ کرنا ہے تاکہ اس کی جو پنیں ہیں وہ شارٹ نہ ہو اور اس کے اوپر تھوڑی سی پیسٹ بھی لگا لینا ہے تاکہ ہم نیو والی جو ہے ایزی سے لگا لیں اب یہ دیکھیں اس کو صاف کی ہے صاف کر کے ہم نے پیسٹ لگائی ہے اور یہ اس کے اندر جو پوائنٹ آ یہ سیدھا ہمارا جا رہا ہے اس پن پہ ٹھیک ہے یہ پن سے سیدھا اگر آپ کے پاس ملٹی میٹر ہے آپ وائرنگ کے ساتھ سے آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کا جو سرکٹ ہے وہ کہاں پہ جا رہا ہے اس کا سرکٹ سیدھا یہ ریزیسٹنس پہ آ رہا تھا تو ریزیسٹنس کو پہلے پوائنٹ پہ چیک کی ہے حراب تھی ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جی اس ریزیسٹنس یہ ہمارے پاس دوسرا بورڈ پڑا ہوئا ہے یہاں سے ہم نے دیکھنا ہے تلاش کرنا ہے کہ تین سو کانوے نمبر کے ریزیسٹنس کہاں پہ اگر نہیں ملتی تو ہم یہ دیکھیں جی ہمیں مل گئی ہے تین سو ایک نمبر کی تین سو ایک نمبر بھی چال جائے گی اس کو نکال لیتے ہیں اس کو نکالنے کے بعد ہم اس کو دوسرے بورڈ میں لگا دیتے ہیں جو گاڑی کا اپنا بورڈ ہے کمپیوٹر ہے یہ ہمارے پاس ٹیوٹا کا کمپیوٹر پڑا ہوا تھا چلیں جی اب لگاتے ہیں اس کو یہ دیکھیں جی چمٹی کے ساتھ آپ نے اس کو پریس کر لینا تاکہ آپ کی ریزیسٹنس آگے بیچھے نہ ہو تو دونوں سائیڈ سے آپ نے اس کو ٹنکہ لگا دینا اچھے طریقے سے لگانا ہے اور چیک بھی کرنا ہے کہ ساتھ والے کسی بھی پوائنٹ کے ساتھ یہ آپ کی شارٹنگ وغیرہ نہ ہو یہ ریزیسٹنس ہماری لگ گئی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے آپ نے ایک دفعہ چیک بھی کر لینا ہے اور دوبارہ بعد میں آپ نے اس کو سولڈ کرنا ہے تاکہ آپ کا جو کنیکشن ہے وہ بلکل ایکوریٹ ہو ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے برش کے ساتھ ساف کرنا ہے تو اب میں آپ کو ملٹی میٹر سیم پہلے کی طرح ہم نے کنٹینوٹی پہ سیٹ کی ہے اب میں آپ کو اس کی ریڈنگ دکھاتا ہوں تین سو ایک نمبر کی لگائی ہے ریزیسٹنس تو تین سو سے لے کے تین سو پانچ تھا کہ اس کی ریڈنگ دکھانی چاہیے یہ دیکھیں جی ٹو نائن فور یہ بھی ریڈنگ صحیح ہے اتنی چل جاتی ہے مطلب پانچ ایک پوائنٹ کا فرق نہیں ہوتا اگر زیادہ ہوگا تو پھر آپ کی ریزیسٹنس خراب ہے یہ دیکھیں ٹو نائن فائیو دکھا رہا ہے تو گاڑی کے اندر فڑا فڑ اس کو لگا لیتے ہیں یہ کیا ہوگا یہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے الحمدللہ ٹھیک ہے بیٹری ادھر ہی ڈون ہو گئی ہے سکینل ہے ڈی ٹی سی گلی ہے اس کو مکمل فکس کریں گے سب سے پہلے ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے اس کو رپیر کر کے تو دوسرا سکینل لے کے آتا ہے پھر ہم اس کیا ڈی ٹی سی پہلے میں آپ کو چیک کروا دے تو تاکہ کوئی کنفیوزن نہ رہے یہاں سے ٹربل کوڈ کرنا ہے نو ڈی ٹی سی مطلب اب اس میں ڈی ٹی سی نہیں آرہا تو گاڑی الحمدللہ سٹارٹ ہے جو مسئلہ تھا وہ آپ کے سامنے میں نے دکھا دیا اور کلیر بھی کر دیا ہے بیک آنا یہاں سے تو گاڑی کو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں ریز دے کہ یہ بند کیا دوبارہ سٹارٹ کرنا ہے یہ گاڑی ہماری حافظل پہ سٹارٹ ہو گئی ہے اس کو دس سے پندرہ دفعہ آپ نے سٹارٹ کر کے چیک کرنا ہے اور گاڑی کو ایک دفعہ لونگ روڈ پہ جا کے اس کو چیک بھی کرنا ہے مطلب چلا کے اس کو چیک کرنا ہے تو گاڑی سٹارٹ ہے سٹیبل کھڑی ہے ایک جگہ پہ اب بند نہیں ہو رہا اتبارہ بیٹی سی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو دیکھیں گاڑی بلگل صحیح ریس لے رہی ہے تو گاڑی میں جو مسئلہ تھا الحمدللہ کھلیر ہو گیا تھا دوستو ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ حافظ